بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک زبردست ٹوپک اپر بات کرنے والا ہوں میزان بینک کے جانب سے تقریباً بیس کے قریب ایسی پروڈکٹ ہیں جو آپ کو مہانہ کسٹوں کو پر دی جاتی ہیں اور یہ اشیاء ہماری آج ضرورت بن چکی ہیں خاص کر وہ تمام لوگ جو پروفیشنل زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی چیز مہانہ کسٹوں کو پر حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو یہ تمام اشیاء دکھاؤں گا کون کون سی الیکٹرونس کی اشیاء آپ میزان بینک سے کسٹوں کو پر لے سکتے ہیں اور ان کا الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے تمام طرح تفصیلات اس ٹوپک ریلیٹڈ اس وڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائیں گی دوستے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ اپنے گھر میں الڈی سکرین لگوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ الڈی سکرین میزان بینک سے بغیر سود حاصل کر سکتے ہیں زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ اس میں آپ کا زیرو مرکب ریٹ ہوگا اس میں کسی قسم کا آپ سے سود کا پیسہ نہیں لیا جائے گا اس کے بعد کپڑے دونے والی مشین ہر گھر کی ضرورت ہے آپ کپڑے دونے والی مشین بھی کسٹوں کو پر حاصل کر سکتے ہیں میزان بینک سے اس کے بعد موبائل فون ہے ہر بندے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ دس بیس پچاس زار لاکھ والا ایک لاکھ در لاکھ موبائل حاصل کر سکیں تو میزان بینک سے آپ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد کیمرہ ہے یہ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے خاص کر وہ یوٹیوبر جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا کسی اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے آپ کیمرہ بھی کسی بھی کمپنی کا حاصل کر سکتے ہیں میزان بینک سے اس کے بعد اسی ہے اسی بھی کافی زیادہ گھر کے ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہ بھی قسطوں کے پر لے سکتے ہیں لیپ ٹاپ ہے خاص کر جو آن لین کام کرتے ہیں لوگ ان کی ضرورت بن چکا ہے اس کے بعد جنریٹر ہے بہت سے لوگوں کے یہ ضرورت ہو سکتی ہے اس کے بعد فریج ہے فریج اب ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے گرمیوں کے اندر ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں قسطوں کو پر اس کے بعد یہ ٹریڈ ویل یہ مشین ہے اس کے بعد ڈیپ فریج ہے اس کے بعد یا کچھ سامان ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں کہ آپ نے ان تمام اشیاں کو کیسے حاصل کرنا ہے قسطوں کو پر اس کا ایک زیکٹلی طریقہ کار کیا ہے تو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائیں گی اب ہم دوستو اس کا جو الیجیبلٹی کریٹری ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کون آدمی ہے جو یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور کون آدمی ہے جو یہ چیزیں میزانویک سے حاصل نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہے پاکستان کی نیشنالٹی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز قسطوں کے پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سیلری پرسن ہے کسی بھی کمپنی کے اندر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی عمر جو ہے کم از کم بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان ہونے چاہیے اس کے بعد اگر آپ بزنس مین ہے کسی بھی کسم کا بزنس کرتے ہیں تو بیس سال سے لے کر پیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے اگر آپ پچیس ہزار پیہ مہانہ کمال لیتے ہیں آپ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا پھر سرکاری نوکری کرتے ہیں اگر پچیس ہزار پیہ تک آپ کی تنخواہ ہے تب آپ ان میں سے کوئی بھی چیز قسطوں کے پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر چالیس ہزار پیہ اگر آپ کی تنخواہ ہے اگر آپ بزنس مین ہے تو اگر آپ بزنس کرتے ہیں کسی بھی کسم کا چالیس ہزار پیہ مہانہ کمال لیتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز قسطوں کے پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو انسٹالمنٹ آپ کو یہاں پر بتا دی گئی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے چیز یہاں سے خرید رہے ہیں انسٹالمنٹ تو اس وقت یہ آپ کی بنے گی جب آپ ان کو بتائیں گے میں ایک لاکھ والا مویل لینا چاہتا ہوں یا واشنگ مشین میں پچہ ہزار ون لینا چاہتا ہوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی کی چیز لے رہی ہے اور اس پر آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی کہ آپ کو مہانہ کتنے پیسے جب آ کروانے ہوگی مہانہ کس کے ساتھ مزان بینک ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کچھ ادر رقائمٹ بتا دی ہے ڈون پیمنٹ پندرہ فیصد آپ کو دینی ہوگی ڈون پیمنٹ کا مطلب کیا ہے اگر ایک لاکھ رپے کے چیز آپ لے رہے ہیں اور اس کا جو پندرہ فیصد ہے یعنی پندرہ فیصد پیسے جو ہے وہ آپ نے اسی وقت دینے ہوگے باقی پیسے جو ہے مہانہ کس کے ساتھ مزان بینک کو واپس کریں گے اس کے بعد دوستو ٹین اوور کے بات کر لیتے ہیں ٹین اوور کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر مزان بینک کو پیسے واپس کرنے ہیں مہانہ کس کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی چیز یہاں سے خرید היא موبائل ہے کیمرہ ہے جننریکٹر ہے لیپٹاپ ایسی کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں فار ایکزمپل اس کے قیمت ہے ایک لاکھ رپیہ تو آپ مزان بینک کو چہ مہینوں کے اندر بھی ایک لاکھ رپیہ دے سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں بارہ مہینوں کے اندر بھی آپ واپس کر سکتے ہیں اٹھارہ مہینوں کے اندر بھی چوبیس مہینوں کے اندر بھی مہاندہ کس سکتا ہاتھ اپنے پیسو کو آپ میزان بینگ کو واپس کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ آپ کو پر کرتا ہے آپ کون سے پلان کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو میں اب یہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کلیر لی تاکہ آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کون کو ان سے چیز جو ہے میزان بینگ سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی چیز کو پر یہاں پر کلک کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ موبائل کو پر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب جتنی بھی پاکستان کے اندر پاپولر کمپنی ہے جیسے ویوو کی موبائل بہت مشہور ہیں ہواوے کمپنی کے بہت زیادہ مشہور ہے پاکستانی کے در موبائل سمسنگ کی کمپنی ہے ایپل کمپنی ہے تو یہ تمام کمپنیز کے یہاں پہ موبائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اب جو بھی موبائل آپ لینا چاہتے ہیں جس موڈل کا لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور اس کی تمام ڈیٹیل کو آپ نے یہاں پہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کیا میرے سامنے تمام طرح ڈیٹیل اس کی اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پیمنٹ پلان آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ڈون پیمنٹ آپ کے اس کی کتنی دینی ہوگی تین مہینے اگر آپ پلان لے دے ہیں تو آپ کو کتنے پیسوں کا یہ پڑھے گا چھ مہینے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے چوبیس مہینے تو یہ دو سال کے اندر آپ کو مہانہ کس کتنی دینی ہوگی تو یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل ایک دے دی گئی ہے پیمنٹ پلان اس کا آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا گیا ہے اب یہاں پہ وہی چیزیں جو آپ کو پیچھے میں بتا چکا ہوں وہی چیزیں انہوں نے یہاں پہ ریپیٹ کر دی ہیں اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے الیجیبیلٹی کریٹیریا یہ ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز میں اور یہاں پہ آڈ کرتا چلوں جو ان کے پروسیسنگ فیز ہے وہ آپ کو پندرہ سو روپیہ دینی ہوگی کوئی بھی چیز آپ حاصل کرتے ہیں اس بینک سے اگر آپ موبیل کسٹوں کے پر لیتے ہیں یا اسی کسٹوں کے پر لیتے ہیں یا لیپ ٹاپ کسٹوں کے پر لیتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو آپ جو ہے پندرہ سو روپیہ پروسیسنگ فیز جسے کہتے ہیں ایڈمیشن فیز آسان الفاظ میں یہ سمجھا رہا ہوں تو پندرہ سو روپیہ آپ نے یہ دینی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پہ کسی اور پر اونڈکٹ آپ اوپن کر لیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں فار ایک زیمپل یہ کپڑے دونے وال مشین ہے بہت دوستوں کی گھر کی ضرورت ہے اب مختلف موڈل کی یہاں پہ مختلف کمپنیز کی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ مشینز اب جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کا پیمنٹ پلین دیکھ سکتے ہیں اور اس کا الیجیبلٹی کریٹیریا دیکھ سکتے ہیں الیجیبلٹی کریٹیریا سب کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نوٹیل یہاں کہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کس طرح پر تو اس کا طریقہ کار کیا ہے حاصل کرنے کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اپلائی کرنے کا دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں جس بھی پروڈکٹ کو آپ اوپن کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے دو پروڈکٹ اوپن کی ہے اور اس کے آخر میں آپ کو یہ فارم ایک چھوٹا سے دیا گیا ہے اس کے آخر میں بھی اور اس کے آخر میں بھی میں کوئی اپنے بات سے نہیں کہہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد ایمیل ایڈریس کی اس کے بعد آپ کا فون نمبر ہے اس کے بعد آپ کی سیٹی اس کے بعد کون سی چیز آپ حاصل کرنا چاہتی ہے کس موڈل کی ہے یہاں پہ آپ مکمل نوٹیل اس کی لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ فارم آپ نے پور کرنا ہے اور آپ نے اس کو سمیٹ کر دینا ہے مزان بینک کا جو نبیندہ ہے وہ آپ سے چوبیس گھنٹے کے اندر رابطہ کرے گا اور آپ سے ڈٹیل وصول کرے گا ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو یہی بات کہے گا کہ آپ اپنے قریبی مزان بینک کے اندر تشریف لے جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا جو آپ کے قریب ترین مزان بینک کی برانچ ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہوگا وہاں جانے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوگا جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتی ہے آپ فارم وہاں جا کے پور کریں گے فارم پور کرنے کے بعد آپ کو شنختی کارڈ کے کوپی آپ سے لی جائے گی اس کے بعد جو بھی چیز کی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو آپ تک پہنچا دی جائے گی اور جو بھی پیسے کے پلان ہے پیمنٹ پلان ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اپنے پیسوں کو کیسے واپس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ مکمل طریقہ کار ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے بیزان بینک والوں کا کہ آپ سے انٹریسٹ ریٹ جو ہے زیرو ہے مارکپ ریٹ آپ سے زیرو ہے کچھ بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ادار چیز لیتے ہیں تو آپ کا مارکپ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے دس فیصد آپ سے سود لیتے ہیں یا پندرہ فیصد لیتے ہیں تو بیزان بینک والے آپ کو زیرو مارکپ ریٹ دے رہے ہیں اس میں آپ نے کسی قسم کا سود نہیں پی کرنا ٹھیک ہے دوستو یہ تمام در ڈوٹیل میں نے آپ کے سامنے شوئے کر دی ہے اگر آپ اس کی ڈوٹیل اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد اردو کے اندر تمام در انفرمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں